اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ایم ٹیک تو فرینڈز آج کس ریڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں وینڈو الیون کا ایک موڑ ہے یا سو جس کو آپ کسی بھی کمپیوٹر میں انسٹال کر سکتے ہو ویداؤٹ اینی ایرر ٹھیک ہے آپ کو ٹی پی ایم ٹو پوائنٹ زیرو کو بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا جو پروسیسر ہے وہ انسپورٹڈ ہے تو آپ اس کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں اس میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں اپنے وینڈو الیون کو ٹھیک ہے تو وینڈو الیون کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دیا ہے لیکن اس کو پاسورڈ لگیا ہے اور پاسورڈ میں ویڈیو میں دینے والا ہوں تو فرینڈز سب سے پہلے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سیٹ اپ آپ نے انسٹال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے وینڈو کو یہاں پہ اوپن کرنا ہے مائی پی سی کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یویس بی میری بنی ہو ہی ہے یہ وینڈو الیون کی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس رار فائل جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ نے اس کو ڈاؤنڈ کرنا ہے اور اس کو اپنے یویس بی میں ایکسٹریکٹ کر لینا ہے جب آپ ایکسٹریکٹ کریں گے اس کو تو آپ کے پاس اس طرح کی کچھ فائلز یہاں پہ آ جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ نے سمپلی جو سیٹ اپ ہے اس پہ ڈبل کلک کر کے اس کو رن کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹال وینڈو ٹین لیکن آپ نے یہ کبرانہ نہیں ہے کہ میری یہ وینڈو ٹین ہو رہی ہے یہ آپ کی وینڈو الیون انسٹال ہوگی میں کرنٹے کے ساتھ کیا رہا ہوں کیونکہ اس کو میں نے موڈڈ کیا ہوا ہے اس آئی ایس او کو تو آپ نے بینہ کسی ٹینشن کے اس کو رن کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیکنگ یور پی سی پی سی ہمارا چیک ہو رہا ہے ہمارے انسٹال ہوگی وینڈو الیون سیٹ اپ وینڈو ٹین کا ہے اور انسٹال ہماری وینڈو الیون ہوگی یہاں پہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو فرینز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈی ٹو انسٹال تو یہ چیز میں آپ کو دکھانے والا تھا تاکہ آپ گھبرانہ نہیں ہے آپ نے بات میں بھی کہ وینڈو ٹین کا سیٹ اپ اور ریڈی ٹو انسٹال اور انسٹال وینڈو الیون برو ٹھیک ہے ہم انسٹال وینڈو الیون کر رہے ہیں یہ موڈیڈ آئی ایس او آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں آپ نے کچھ کچھ ذریب نظرہ پہنے پریشان نہیں ہونا اس میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ جو رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں ہے change word to keep پرسناف فائلز &晽 اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ جو دسک ٹاپ میں فائل یا آپ کمپ ٹکیوٹر کے ڈرائیورز بھی پڑے ہیں نا حتى کہ وہ بھی ڈلیٹ نہیں ہوں گی آپ ادمی درائیورز جو کمپ ٹکیوٹرہ میں انسٹال ہیں وہ بھی ڈلیٹ نہیں ہوگی آپ کی سوفٹوئر ہے وہ بھی ڈلیٹ نہیں ہوگی آپ کی پرسناف فائلز بھی ڈلیٹ نہیں ہوگی پہلے ہم ونڈو کرتے تھے تو سب کچھ لیٹ ہو جاتا تھا صرف فائلز یہ ہمارے رہتی تھیں ویڈیوز وغیرہ یہ ہمارے رہتا تھا باقی سب ڈیٹا ہمارا کلیر ہو جاتا تھا ونڈو سے یہ ایک دم فارمٹ ہو جاتی تھی لیکن اس بار ایسا نہیں ہونے والا تو فرنز یہاں پہ آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے سمپل یہاں پہ انسٹال کرو گے تو یہ آپ کا انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا تو فرنز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے اور کمینٹر میں اپنے رائے کا ذار ضرور کرنا ہے کہ جس بھائی نے بھی ونڈو 11 کو ڈاللوڈ کیا ہے یہاں سے میرے چینل سے اس کا انسٹال ہوا ہے یا نہیں ہوا کوئی ایرر آیا ہے یا نہیں آیا یہ آپ نے ساری انفرمیشن مجھے دینی ہے جس جس بھائی نے بھی اس کو ڈاللوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بہت بڑا شکریہ ہوگا ایک قسم کا تھانکس ہوگا آپ کے لئے تو چلو فرنز ملتے ہیں ہم اپنے ایک لئے نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ